اندور کے رنگ روڈ پر ریوار کو ایک خاص مرتبہ بھوج کا آئے ہو جن کیا گیا جس میں پچیس ہزار لوگ شامل ہوئے اور اب جلد ہی اس کے نام پر مندر بنے گا جس کے نام پر یہ مرتبہ بھوج ہوا تھا خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے شیو کی گنگا جیویت وقتی کے پاپ سے لے کر مرتبتی کی استھیاں تک اپنے اندر سما لیتی ہے اس لئے ہر وقت اس تکھاٹ پر لوگوں کا استعلاب عمرہ رہتا ہے لیکن ان دور کی گنگا کی مرتبتیوں کے بعد اس کی سمادھی پر عمرنے والا جن سے علاو دس دن بعد بھی تھم نہیں رہا شہر کے ساتھ ساتھ دوسرے راجوں کے لوگ بھی اس گنگا کے درشن کرنے آ رہے ہیں اصل میں یہ گنگا اس گنگا جیسی کہری نہیں لیکن پیاری تھی اور پریم سے گہرا بھلا کیا نو آگست کو گنگا کا ندھن ہوا تھا اور روی بار کو اس کے مرتبتی بھوچ کا آیوجن کیا گیا جس میں پچیس ہزار لوگ شامل ہوئے چالیس سال گنگا کے ساتھ گزارنے والے مہابت ہی نہیں یہاں آنے والا ہر شخص گنگا کے صدمے میں ہیں وہ سوامی جلد ہی ایک دوسرا ہاتھی لائیں گے کیونکہ ہاتھی اب ان کی ضرورت بن چکا ہے لیکن گنگا کی جگہ نہیں کیونکہ گنگا کے جگہ کوئی نہیں لے سکتا یہ محض نام کا اثر ہے یا پھر انسان کے اس احساس کا کہ ندی ہو یا پھر جانبر ہر کسی سے وہ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ گنگا بھی آستھا کا کیندر بن چکی ہے وجہ گنجال سہارا سمیں اندور